ہریانہ کے مکہ منتری منوحلال کھٹر اس وقت ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں منوحلال جی سب سے پہلے بہت بہت سفاغت ہے عزی نیوز پر اور منوحلال جی بہت 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 آئی آپ کو جس طریقے سے آپ نے ہریانہ میں جو ہے ہریانہ کی سیٹے گفت کے دور پر پردار منتری مہدی کو دیئے ہیں سر بہت بہت دنیواد دیکھئے دس کی دس سیٹیں مہتی زندہ پارٹی جیت کر کے نائندر مہدی جی کی جولی میں ڈالنے والے ہیں اور ہاں اپنا پورا شہر کے اندر میں ایک مضبوط سرکار بنانے کے لیے دے رہے ہیں سر یہ کیسے ممکن ہوا روحتک اور سونی پت کہا جا رہا تھا کہ جتنا بھی زور لگا لے جتنی مہدی لہر ہو جائے یہ دو تو کبھی نہیں سیند لگا سکتی بی جے پی لیکن دونوں چھین لیا آپ نے دیکھیں جس پرکار سے دیش بھر کا ایک محول بنا ہے نائندر موڈی جی کے نیترتوں کو جنتہ نے جو سویکارہ ہے پیار دیا ہے اور مقابلے میں جو راحل گانڈی کے نیترت کو نکارنے کے بعد یہ سب کانگریس کے لیے ان کا جو نیترتو ہے وہ بھی ہارانہ کا ان کا بہت بڑا کارن بنا ہے کیونکہ ستتی یہ تھی اور پھر جہاں تک بھوپیندر سنگھ ہوڑا ان کا وشہ ہے پچھلے دس سال کا جو شاشن ہے جنتہ جو ترس تھی ان سب باتوں کو جب یاد کرتی ہے اور آج جب ہریانہ کا جو ساڑھے چار سال کا شاشن وہ کمپیر کرتے ہیں تو جنتہ اس میں سے گد گد ہو کر کے اور بھاتی جنتہ پارٹی کو اپنا پیار دینے کے لیے تیار ہوئی ہے ہریانہ کی دس کی دس سیٹے بھاتی جنتہ پارٹی کو جتائی ہیں اور سونی پر ان دونوں سیٹوں کو ہم جیتے ہیں اور اس دسویں سیٹ پر بھی میرا جو جانکاری ہے صرف ایک راؤنڈ ایک جگہ اور دو راؤنڈ ایک جگہ چھے ازار ووٹ سے ہم آگے ہو چکے ہیں تین راؤنڈ دو ویدان سباؤں کے بچے ہیں ایک سوال یہ ان چوناؤں کے دوران بہت مددے اٹھائے گئے بیروزگاری کا مددہ اٹھائے گیا فارمٹ ڈسٹریس کا مددہ اٹھائے گیا کسانوں کا مددہ اٹھائے گیا بہت مددے اٹھائے گئے اور یہ بتایا گیا کہ 45 سال کے سب سے ہائی جو ہے اس وقت انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے فارمٹ ڈسٹریس بہت زیادہ ہے اس کے باوجود یہ پرچنٹ پہومت یہ تو ویرودھا بھاس لگ رہا یہ تو ویپاک جھوٹ بول رہا تھا ایسا کچھ تھا ہی نہیں یا پھر دوسرے مددے زیادہ ضروری ثابت ہوئے دیکھیں پہلی بات تو جتنے بھی کانگرس نے مددے اٹھائے ان میں کوئی دب نہیں تھا ایون چاہے انہوں نے انیمپلائیمنٹ کا جو مددہ اٹھایا ہے یا کسانوں کا جو مددہ اٹھایا ہے ہریانہ میں کسی برکار کی ایسی کوئی سمسیہ نہیں ہے دیش بر میں بھی اتنی بڑی سمسیہ نہیں جتنا وہ اٹھاتے ہیں ہریانہ میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہریانہ کا کسان ان کی ہر پرکار کی سمسیہوں کا امدھیان کرتے ہیں ان کے معاوضے سروادک ہم نے دیئے ہیں ان کی فصلوں کا جو ایم ایس پی کے اوپر خرید ایک ایک دانے کا ہم نے خرید کیا اور ان کا ہر پرکار کا ساہیتہ یہ ہمیشہ کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں ہریانہ کی منڈیاں مارکیٹنگ اتنی بڑیا ہے آس پاس کے راجے بھی اپنی فصلوں کا اتفاد پور یہاں لا کر کے بیچتے ہیں اس لیے کسانوں کی باتوں کو اٹھانے والے کچھ پروفیشنل ٹائپ کے ایسے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنی راجنیتی کرنے کے لئے بشے اٹھاتے ہیں ہریانہ میں ایسا کوئی بدہ نہیں جہاں تک روزگار ہے روزگار میں ہم نے سرکاری نوکریہ لگ بک ستر ہزار کے آس پاس نوکریہ دی جا چکی ہیں اور جو بلکل ٹرانسفرنٹ طریقے سے ورنہ ہریانہ کا اتحاس ہے یہاں بی بی سی نام کے انڈسٹری چلتی تھی بدلیاں بھرتیاں اور سی آلیو اور اس برستہ چار میں لاکھوں روپے وہ نوکریوں کے دے کر کے نوکریہ خریدی جاتی تھی اور جو نوکری لگتا تھا اس کو ہمیشہ ہمیشہ گلاو منا کے رکھا جاتا تھا ہم نے جتنی نوکریہ دی ہیں بینا کسی خرچی پرچی کے بینا پیسہ لیے بینا انٹریو کے میرٹ کے ادھار پر دی ہیں گریب سے گریب آدمیوں کو نوکریہ لگی ہے اور ایک بہت بڑا ایک اس کا کریڈٹ اس ہریانہ سرکار کو ہم کو ملا ہے ایسے بہت ہم نے عام اور بھی کیے ہیں جس کے کارن سے ہریانہ مکواتا انہیسا بنا جس میں سے لوگوں نے کہا کہ اس سرکار کا مقابلہ اگر پچھلے سرکار کے ساتھ بھوپندر ہودا کے ساتھ کرتے ہیں تو بھوپندر سنگھ ہودا کی دس سال کی سرکار وہ کہیں بھی ان کو ٹکتی دکھتی نہیں ہیں اس میں سے ہم کو سب سسانو پر جو ایک بہومت جو ملا ہے اس کا یہ ادھار ہے میرا انتیم سوال ہے منواللال جی میرا سوال یہ کہ آپ نے جس چیز کا ذکر کیا اس کا امپیکٹ تو ہے کہ بینا پیسے کے نوکریہ ملنا اور کیا یہ ہو سکتا ہے یہ ہریانہ میں ہوا ہے اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوا ہے اب میرا سوال یہ کہ ہریانہ جو کی جات جات ووٹ بینک کی پریوکشالہ جات نون جات اور اس طریقے سے ہی پارٹیاں کاؤنٹ کرتی رہی ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ آج کا یہ منڈیٹ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وکاس یا پھر بینا رشوت نوکریہ ان سب کی بھی بات ہوگی تو جات نون جات جو اپیزمنٹ کی پارٹیاں کرتی ہیں ان سے اوپر اٹھا جا سکتا ٹھیک ہے پہلے راجنیتی کا پرکار کانگریس کے شاشنکالے میں لگا تار یہ چلتا رہا ہے کہ جاتیوں کو ادھار مان کر کے اور کیسے دروکن کیا جائے ایک دوسرے جاتی کے خلاف ان کو بڑھایا کیسے جائے یہ ان کی راجنیتی کا پرکار رہتا تھا ہم نے آنے کے بعد سب ہی کشتروں میں سمان وکاس بینا کسی کشترواد کو ادھار مانتے ہوئے بینا کسی راجنیتی پارٹی کو ہم نے کوئی ادھار نہیں مانا ہم نے کسی پرکار کا جاتی کا تبھیدباؤ نہیں کیا جو ڈیزرو کرتا تھا جو پاتر تھا اس کو وہ چیز ملی ہے ہم نے جہاں ہمارے اپنے ویدھائک نہیں تھے وہاں بھی سیکڑوں کروڑ روپے کی گوشنائے کر کے ہم نے وکاس کے کام کرائے تو جنتہ کو واسطہ میں یہ لگا کہ شاشن جو ہے وہ بینا بھیدباؤ کے چلنے والا نیاپری شاشن وہ ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے نو ڈسکریمیشن نو فیوریٹیزم جسٹیس 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 آنڈ جسٹی فور آل یہ ہم نے نعرہ دیا سب کا ساتھ سب کا وکاس اس پر ہم چلے ہریانہ ایک ہریانوی ایک اس کے اوپر ہم چلے تاکہ جنتہ کا جو پیار ہم کو زیادہ زیادہ ملے وہ ہم کو ملا بڑی جیت ہے منو لال جی منو لال جی بہت بہت شکریہ حالانکہ ابھی ایک کم ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ ابھی آشوست ہیں بھلے تھوڑا سا ماملہ فسا ہو لیکن دس پر سے دس آپ دینے جا رہے ہیں یہاں پر موڈی سرکار کی چھولی میں نہیں لیکن ابھی جس چیز کا وہ ذکر کر رہے تھے ڈپیندر ہوتا بھی اپنی سیٹھ ہار رہے ہیں ڈپیندر سنگھ ڈپیندر ہوتا کے جو بیٹے ہیں ڈپیندر ہار رہے ہیں اور یہ تو ننکیشون جی بات بھی ہو اپنی دنیا آپ تو ہے نا وہ تو آپ دوارے تھے کہ ڈپیندر کا کام ہستا ہے مگر یہ میرا سوال آپ سے گرک صاحب کی دوہزار چودہ میں موڈی لہر کے باوجود وہ سیف نکال گئے تھے انس کی لہر چودہ کی لہر سے بھی ڈپیندر ہوتا دونوں ہار میرا گرہک شیطر رو تک ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈپیندر ہوتا کی کاؤنگریس کے اندر بھی جو ایک ملن ساریتا کی جو انیز ہے کوئی ملنے جاؤ تو بڑے کو بڑے سممان دیتا ہے اس کے ساتھ تو کیوال کوشلی ویدھان سبھا کہ اس نے پہلی بی بی کا جو تلاق ہوا وہ ہمارے ایک بیوستہ رہتی وہ گوتر والے اس سے نراز ہیں تو کوشلی سے پچاس زار سے ابھی بھی آ رہا ہوگا اوورال دیپیندر کے جو سمبند ہے اکراس پارٹی لائن وہ لوگوں سے میٹھا بولتا ہے بلکل اور سبھیتہ سے بولتا ہے اور سب سے ملتا ہے اس لئے مجھے لگتا تھا کہ سب سے مشکل سی پرانتو اربیند شرما کے آنے سے ان کے باقے کوشتر بھی وہ لگے چھوی ہے جو بنمرتا ہے وہی ان کی طاقت ہے ہم بھی پچاس سال سے ہیں بنمرتا ایک بہت بڑی طاقت ہے بنمرتا سے آدمی بھلا ہے بچارہ سیدھا ہے یہ کہنے سے ہی پانچ پرسنٹ ووٹ ایکسٹر آتا ہے کوئی بھی کسی پارٹی کا بیٹی ٹھیک